good morning students i hope آپ سبھی online آگے ہیں اور آج ہم اپنی third unit کا last topic کریں گے اوریلیا جس کو ہم jellyfish کے نام سے بھی جانتے ہیں اوریلیا کو jellyfish کو start کرنے سے پہلے یہ ہمارا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا اوریلیا جو organism ہے animal ہے یہ آپ کا جو phylum sealantrater کا example ہے تو جیسے کہ ہم نے second unit میں protozoa phylum start کیا تھا جس میں ہم نے uglina اور paramecium کیا اس کے بعد ہم نے third unit کے اندر porifera کا جس کا ہم نے saikon اور leukosalonia دو example دیکھے اور اب ہمارا phylum sealantrater start ہوا جس میں ہم نے اوریلیا دیکھا اور اس کے علاوہ ہم نے sealantrater کے اندر پائے جانے والی polymorphism اور kolar reef یہ جو دونوں character تھے وہ بھی sealantrater phylum کے animals میں ہی ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو جو ہم نے اس سے پہلے جو topic polymorphism بحیروپ تھا اور coral reef یعنی پروال بھیتیاں جو topic کیا تھا وہ بھی sealantrater جو organism ہوتے ہیں ان کے اندر ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ character بھی تو اب ہم اس کا ایک example یعنی اوریلیا کو detail میں دیکھتے ہیں تو چلی ہم start کرتے ہیں اوریلیا اوریلیا کو start کرنے سے پہلے ہم اس کی class equation دیکھ لیتے ہیں یا systematic position جسے کہتے ہیں تو وہ یہاں لکھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ کا word آتا ہے phylum تو phylum اس کا ہے وہ آپ کو بتا ہے یہ sealantrater sealantrater دوسرا آتا ہے class 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 اس کی sky for zoa sky for zoa پھر آتا ہے order order ہوتا ہے اس کا سیمیو سٹو میئی سیمیو سٹو میئی اور نیکسٹ آتا ہے جینس اوریلیا اور last اس کی species ہے جاتی ہے اور یہ تا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی classification ہے سیمپل سی phylum اس کا sealantrater class ہے sky for zoa order ہے سیمیو سٹو میئی جینس ہے اوریلیا اور species ہے اورییٹا ٹھیک تو یہ آپ نے اس کی classification اس کو لکھ لینا ہے آپ کی بک میں بھی دی ہوگی سیمپل نہیں ہو تو یہاں سے نکال لو کوئی دکھت نہیں ہے سکرین شوٹ لے سکتے آپ تو نیکس ہم بات کرتے ہیں اوریلیا کی ڈیٹیل description کے بارے میں کہتا ہے کاسمو پولیٹین پہلے تو یہ بھی اس کی habits اور habitat کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا سوابھاو اور آواز کیسا ہے habitat اور habitat اکھٹا ہی ہے کہتا ہے کاسمو پولیٹین ہے یہ مطلب worldwide سب جگہ سرویپی کاسمو پولیٹین کو ہندی میں کہتا ہے سرویپی ہر جگہ ملنے والا known has a mono jelly اور jellyfish ہم اس کو mono jelly یا jellyfish کے نام سے بلاتے ہیں کہتا ہے soft umbrella shaped body transparent bluish white in color ہے کہتا ہے یہ اس کا جو body ہے وہ کیسی ہے soft ایک تو بہت ملائم ہے اور umbrella چھاتے کی طرح ہوتی ہے اس کا جو design ہے body کا وہ چھاتے کی طرح ہوتی ہے دیکھیں گے مارکہ ڈائیگرام میں اور body کیسی ہے transparent یعنی کی اس کے آر پر آپ دیکھ سکتے ہو اور color اس کا bluish ہو سکتا ہے اور bluish white یعنی کی ہلکا آسمانی ہے نا وہ ہو سکتا ہے گونٹ ریڈش اور pinkish اس کے جو گونٹ سے جنناد ہے وہ لال اور گلابی ہو سکتے ہیں اور جو گھوڑے کی نال ہوتی ہے اس کی آکرتی کی ہوتے ہیں اور clearly visible اور صاف صاف دکھائی دیتے ہیں short and inconspicuous monobarium اس کے اندر آپ کو چھوٹا اور inconspicuous جو ہے وہ monobarium دکھائی دے گا monobarium کیا ہوگا ابھی دیکھیں گے مارکہ جب اس کا ڈائیگرام دیکھیں گے from each corner of the square mouth oral arms hang downwards وہ کہتا ہے اس کی ہر ایک corner سے each corner of the square mouth جو اس کا mouth ہے وہ square square کیوں بولتا ہے کیونکہ وہ چوکھٹا mouth ہے اس کا اس کا جو مو ہے نا وہ چوکور design کا ہے تو ہر ایک corner سے اس کی oral arms نیچے طرف لٹکری ہوتی ہے مطلب اس کے tentacles جو ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہو یا arms جو ہے وہ نیچے طرف لٹکری ہوتی ہے oral arms have cilleted groups leading to into the mouth اور کہتا ہے جو یہ oral arms ہے ان کے اندر آپ کو cilleted مطلب سلیا یکت آپ کو کھانچے ملیں گی گرت ملیں گی جو آگے جا کے اس کے mouth سے ملتی ہے and edges of the group contain nematocytes اور ان کے جو edge ہے یعنی کنارے جو ہے گرت کے کناری جو ہے گرت کے کھانچ کے جو کنارے ہیں ان میں آپ کو nematocytes nematocytes نام کی جو cell ہے وہ دکھائی دے گی اور nematocytes جو cell ہوتی ہے وہ پرتی رکشہ defense کا کام کرتی ہے مطلب جب کبھی کوئی آس پاس کوئی ایسا کوئی خطرے والی بات ہو تو یہ اس میں رکشہ کام کرتی ہے ٹھیک آگے بات کرتے ہیں کہتا ہے ریڈی آئی along oral arms called the per radii کہتا ہے oral arms کے ساسا جو ریڈی آئی ہے اسے کہتے ہیں per radii midway between two per radii inter radius is present تو وہ کہتا ہے کہ midway مطلب بیچ میں between the two per radii دو per radii کی بیچ میں ایک ریکھا اور ہوگی midway والی تو اسے بولیں گا inter radius is present کیا بولیں گے inter radius سمجھ داری بات آگے بول رہا ہے کہنے کے مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں جیسے اگر میں کوئی بنا کر دیکھا ہوں ابھی دیکھیں گے مانگے جیسے ہمارے پاس یہ ہم نیچے سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اوریلی ہے اس کا ہم ventral view دیکھ رہے ہیں تو جیسے بیچ میں یہاں پر mouth ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو اس کے جو oral arms ہوگی مطلب جو مو سے ایسے ایک ایسے کو نکلیں گے arms اس کے ہاتھ سے نکلیں گے ایسے اس طریقے سے اس طریقے سے ہاتھ نکلتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور باقی وہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے اس میں line لگی ہوگی ایسے اس کا جو umbrella وہ بٹا ہوا ہے جیسے ہمارے چھاتے میں بھی لکیرے ہوتی ہیں جیسے ہمارے چھاتے میں بھی لکیرے ہوتی ہیں جیسے بیچ میں line ہوتی ہیں تو وہ کپڑا سے ہوا تھا ویسے اس میں line ہوتی ہیں ان line کو کہتے ہیں یہ کہاں گیا انٹر ریڈیس تو میڈوے بھو کہتا ہے ریڈی آئی along the oral arms called the per radii تو پر ریڈی آئی تو یہ والی ہوگی جو یہ میں نے کھیچی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کیا بول رہا ہے اس کے بعد وہ بول رہا ہے کہ midway between the two per radii inter radius is present تو اس میں کیا ہوا کہ بول رہا ہے کہ بیچ میں آپ کو ایک اور inter radius دکھائی دے رہی ہے مطلب کی جیسے یہ double ہے بیچ میں اس طریقے سے double ہے یہ ٹھیک ہے تو ان کے بیچ کا جو surface ہے یہ کیا کہلائے گا inter radius کیا کہلائے گا inter radius چلی آگے تو between each per radius and inter radius our radius is present ان کی بیچ میں کیا ملے گا آپ کو یہ radius ملے گا each inter radius bear a circular aperture on the sub umbrella surface called the sub gentle pit اور کہتا ہے ہر ایک جو آپ کا inter radius ہے کہتا ہے each inter radius bear a circular aperture on the sub umbrella surface called the sub gentle pit وہ کہتا ہے sub genital pit ملے گا آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے کا shape تھا بیچ میں mouth ہے اور mouth کے بعد ہمارے پاس اس طریقے سے arms نکلی ہوئی تھی اس طریقے سے arm نکلی ہوئی تھی تو ایسے اور جو ہماری لائنے کیچی تھی ریڈیس والی اس طریقے سے ڈبل ڈبل ہیں یہ تو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو میں نے یہ گول گول بنایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو each inter radius ہے نا یہ جو inter radius جو ریکھا ہے اس کے پاس circular aperture ہوتے ہیں میرے لوگ گول گول چھدر ہوتے ہیں یا اسے ہم circular aperture کہتے ہیں یا sub umbrella surface جسے کہتے ہیں sub genital pit اسے کہتے ہیں sub genital pit بھی کہتے ہیں کیا بہتے ہیں sub genital pit just above the sub genital pit gonad are present ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں gonad present ہوتے ہیں gonad کہاں present ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں gonad یہاں گوند آپ ڈائیگرام میں دیکھنا ابھی ہم ڈائیگرام دیکھیں تب آگے بھی بتائیں بات کریں گے تو کہتا ہے کہ just above the sub genital pit تھوڑا سا اس genital کے اوپر آپ کو کیا ملیں گے gonad ملیں گے گوند are present circular margin of the umbrella broken into the eight lobes وہ کہتا ہے کہ circular margins ہے جو ان کی circular margin of the umbrella جو آپ کا یہ چھاتے کے نمہ design ہے یہ umbrella broken into eight lobes اس میں یہ آٹھ پالیاں ہیں جو میں نے ان کو کھنڈ کیا ان کو جو بانٹا ہے وہ eight lobes ہے right eight lobes and eight notches eight آپ کے پاس lobes ملیں گے اور eight اس میں کیا ملیں گی notches ملیں گی بس سمجھا گی بات each noach has two leaflet like processes called the marginal leaflets اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ each noach has two leaf two leaf like processes called the marginal lepets کیا بولتے ہیں اس کو marginal lepets تو مطلب کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ایسے وہ umbrella سے بنے ہیں اس طریقے سے تو یہ noches ہے کھان چاہیے ٹھیک ہے کہتا ہے each noach has two leaflets یہاں leaflet لگی ہوئی ہے یہ کھانچے ہیں possesses the marginal lepets اسے کہتے ہیں marginal کنارے کنارے کیا لگی ہوتے ہیں lepets لگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا لگی ہوتے ہیں lepets تو between the lepets accessory organ called the ropallium یا tentaculocyte is present ان کے بیچ میں آپ کو ropallium یا tentaculocyte presents ہوتی ہیں numerous thread like tentacles having batteries of the nematocyte marginal lepets and tentacles has a thin flexible flap known as a valerium مطلب اب یہاں پر ایسے لٹکے ہوں گے اس طریقے سے چھوٹے dermal canal so called pseudo vellum کہتے ہیں ان کے اندر gastro venal canal نہیں ہوتی ان جھالر اس کے اندر تو یہ سے ہم کہتے ہیں pseudo vellum کہتے ہیں تو اب دیکھتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ایک اوریلیا کا ڈائیگرام ہے اوریلیا کی اوپر والا حصہ اسے کہتے ہیں x emerald surface بیچ میں چار کھانے تھے وہ کہتے ہیں gonad جنر نیچے کی طرح بنائے تھے بھی اور کنارے والی اس کو کیا بولتے ہیں ویلیریم اور یہ کہ لگئے marginal tentacles اور بیچ بیچ میں لیپیٹس یہ oral arms ہیں اور یہ ریڈیل canals کیسے ہیں ریڈیل canals اتنی بات clear ہو گئی تھی اب دیکھ لیتے ہیں life cycle of the اوریلیا کی اوریلیا کی لائف سیکل کیسے تو یہ آپ کے پاس ہے male یہ female یہ یہ medusa یہ medusa بنتا polyp تو بنتا نہیں اور medusa free living ہوتا یہ medusa male female تو اسپرم بنایا اور پانی میں release کیا اور اس نے ovum بنائی اس نے ovum release کیا دونوں آپ پس میٹ ہوئے دونوں کی میٹ ہونے سے زائیگوٹ بنا فرٹیلائشن تو اور اس میں ہوگا کیسے فرٹیلائشن internal مطلب کہ سپرم کہاں جائے گا انٹر کہاں کرے گا اس کے بلاسٹولا سے پلینولا لارو سٹل ڈاؤن یہ نیچے بیٹ جائے گا اور دیرے دیرے ینگ سائیفو سٹروم پھر ینگ سٹروبیلا بنے گا اور ایڈلٹ سٹروبیلا بنے گا ایڈلٹ سٹروبیلا سے آگے کیا نکلے گا فری ایفائیرا کیا نکلے لارو اور اس طرح سے آگے چلا جائے گا بس سمجھ جائے تو دیکھ لیتے کہا کیا کیا اس کا سکرین شوٹ لی 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 بہت easy ڈاغرم بنایا ہوا تو کہتا کہ سپرم ریچ دی اووہ ایدر سٹرم اوہ اور اورل آمس وہ کہتا کہ سپرم جو میل والا جیلی فیش اس نے ہے فریل اور آمس سر فور تیمپریری بروڈنگ وہ کہتا کہ جو اس کی جو فریل ہوتی ہیں یا جو اس کی آرل آمس ہوتی ہیں وہ کیسے سر کرتی ہیں سر فور تیمپریری بروڈنگ وہ تھوڑی دیر کے لی لی تیمپری بروڈنگ کا بروڈنگ ملتا ہوتا اس کو جمعو کر کر اکھنا یہ جو اور آرمس تھی نا یہ جو آرمس ہے جو یہ آرمس لگی آرم زائیگوٹ انٹر کو دی ہول ہولو بلاسٹک ڈیویزن ٹو فور میں سولیڈ مورولا پھر اس کا جب زائیگوٹ بن جائے گا تو کیا ہوگا ہولو بلاسٹک ڈیویزن ٹو بلاسٹو مورٹ ہو جائے گا with fluid filled cavity called the blasto seal بیچ میں cavity جو fluid سے بھری ہوئی اس گوہ کو cavity کو blasto seal بولیں گے two layer gastrula develop by invagination اس کے بعد دو layer gastrula بنے with the help of invagination اس میں invagination process ہوگا inner endoderm اور outer endoderm اس میں اندر endoderm ہوگی باہر کی طرف endoderm ہوگی یعنی کی کیسا ہوگیا دو اس طریق ہے ایک اگر triploid ڈی 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 ہوگا پھر blastopore of the gastrula not completely closed اس کے بعد embryo elongate outer cell become ciliated and blastopore بند ہو جائے ciliated free swiving planula larva form اس کے بعد settle down and attach from the aboral end to the substatum پھر وہ نیچے کی طرف بیٹھ جائے گا کس side se aboral side aboral side وہ ہوتی جس side موں نہیں ہوتا settle down and attach from the oral end to the substatum cilia lost and mouth open at the oral end cilia سارے سارے ختم کر دے اپنی body سے اور اس کا جو موں ہے وہ oral end پہ آ جائے گا larva elongate and metamorphosis into trumpet shaped polyp پھر دیدر larva elongate کرے گا اپنے اندر metamorphosis کرے گا اور convert ہو جائے trumpet shaped polyp میں convert ہو جائے tentacle develop around the mouth elongate and become the square in outline and short manoebrium develop جو tentacle سے وہ دیدر develop کریں گے mouth کے چاروں طرف mouth دیدر لمبا ہو جائے گا اور become square or square shape in the outline and short manoebrium develop اور منوبریum بن جائے آس پاس look like hydra and called hydra tuba یا skyphostoma ہم اس کو پھر بولیں گے نام دیں گے in autumn and winter ان دونوں season کے اندر skyphostoma undergo strobilation ھیک develop series of the ring like transfer construction that gradually deeper to give an appearance of a pile of the discus تو اس طریقے سے وہ disc now skyphostoma now called the strobula اب ہم skyphostoma کو کس نام سے بلائیں گے strobula and each disc called the if larva اور ہر ایک disc کو ہم کیا نام دیں گے if larva if connected with one another by the muscular strand اور وہ دوسرے کے ساتھ muscular ایک پیشی تنتو کے ساتھ دوسرے ساتھ رہیں گے has ایفاری grow muscular strand broken one by one and ایفاری are pinched off اب کیا ہوگا جیسے ایفاری بڑھتی جائیں گے بڑے ہوتے جائیں گے جو muscular ان کے strand تھا آپس میں وہ break کر جائے گا اور ایک کے بعد ایک ایفاری pinched off وہ باہر نکلتے جائیں گے ایفاری has a tremendous symmetry disk stobulation when food is evident or monodisc stobulation limited food and high temperature تو وہ بات کر رہے کہ اگر ان کے اندر بہت ساری poly disk ہیں یہ تب ہوگا جب food بہت زیادہ ہے اور food limited form ہے اور high temperature ہے تو ایک disk ہوگی ٹھیک دوست میں کیا ہوگا کہ ایفاری has tremendous symmetry اس irradial indentations اور اس میں آپ کو 8 جیسے ہم امریلا بانٹ رہے تھے نا جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح آپ کو اس طریقے سے ملیں گی ٹھیک distal end are nose to form a pair of lepards that are sensory nature تو distal end کے اوپر کنارے کی طرف آپ خانچ ملیں گی جن کے اندر lepards لگی ہوں گی اور وہ sensory nature کی ہوں گی ان کا nature کی اپرکرتی کی ہے sense کرنے کی space between the leopard has a tentacle which is the future tentaculate بعد lepards دو lepards کے بیچ میں space خالی جگہ رہتی وہاں tentacles لگیں گے جو future میں جا tentaculate بنائیں گے next if Iras swim actively and feed on small organism جو if Iras Larva easily freely تیارتا رہتا اور small organism کو کھا جاتا ہے جو بھی اس کے کھانے لائک چیزیں ہوتی ہیں water کے اندہ mesogalia increase the enomerously and two layer of the endodermal fuse to form a gastro dermal lamella except in the region of the gastro vascular canal mesogalia بڑھنے لگ پڑتا ہے two layers of the endoderm fuse to form a gastro lamella accepting the reason of the gastro vascular canal اس کے بعد numerous marginal tentacle and four oral arms form بہت سارے کنارے والے tentacle بننا شروع جاتے ہیں اور چار oral arms بن جاتی ہیں اور now medusa form اور اب medusa بن جاتا ہے تو یہ bud of irradial canal بیچ میں کیا بنے ہوئے bud بنے ہوئے پھر یہ marginal lapids اور interradial canal بیچ میں کیا بن رہی ہے interradial canals بن رہی ہے جیلی کا روپ لے لگا اب ایسا آئی ہے پھر mouth ایک سائیڈ اور یہ manubrium بیچ میں کیا بیچ والا حصہ کیا manubrium اور یہ گیسٹک filament بیچ میں آپ دیکھ رہے نا یہ گیسٹک filament اور یہ if irradial آروا ہے دوسرے یہ convert ہو جائے گا آپ جیلی فیش کے اندر تو thank you so much بہت easy سائے اور اس chapter سے بہت کم آتا زیادہ نہیں آتا اور ilia سے ٹھیک ہے تو اس کا diagram آپ یاد رکھیں بہت